اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جب بڑا مہربان اور سب پر مہربان ہے تو جی ما شاء اللہ یہ خوبصورت خوبصورت لال لال گاجریں دیکھ کر میرا تو بڑا دل کرتا ہے کہ گاجر کا حلوہ بنایا جائے اور کھایا جائے بٹ کیا کریں کہ سستی اور کاہلی ہے نا ان سردیوں کی اس کی وجہ سے بنانے کی حمد نہیں ہوتی کون اپنی دیر تک بیٹھ کر گاجروں کو گھسے اور حلوہ بھونے تو چلیں پھر آج کیا پکائے میں آپ کو بنانا سکھاتے ہیں ان پیاری پیاری گاجروں کو بغیر گھسے بغیر گریٹ کیے اور بینہ کسی کھوئے کے بہت ہی کم گھی میں بہت ہی مزیدار لا جواب لذیذ ترین گاجر کے حلوے کی ریسپی تو پھر شروع کرتے ہیں گاجریں میں نے یہاں قریباً دیر کلو کے قریب لی ہیں اور ان کو اچھی طرح دھوکے ان کو پیل کر لیا ہے اور ان کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اور جب بوٹم بارٹا اس کو میں نے ریموف کر دیا ہے اب ایک بڑی پتیلی لینی ہے تاکہ گاجریں اس میں آ جائیں اور اس کے اندار میں نے جسٹ ایک ٹیبل سپون گھی ایٹ کیا ہے اس گھی کی ریسپی آپ کو میرے چانل میں مل جائے گی گھی کو ملٹ کر لیں گے اور اب گھی ملٹ ہوتے ہی ساتھ ہم اس کے اندر گاجر کو ایٹ کر دیں گے ثابت کوشش کیجئے گا کہ جو پتیلی ہو وہ گہری ہو اگر پتیلی آپ کی گہری نہیں ہو تو پھر آپ گاجروں کو کاٹ لیجئے گا تاکہ وہ پوری آ سکیں اس میں اور دوسری بات یہ کہ گاجر جو ہے وہ اچھی لال اگر آپ لیں گے تو گاجر کے حلوے کا رنگ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اب ہم اس لیول پر گاجر کو جو ہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے پکائیں گے جسٹ ٹو منٹس کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک پنچ کے قریب سالٹ ایٹ کریں گے سالٹ یہاں پر اس لیے ایٹ کیا جائے گا تاکہ گاجر کا فلیور انہانس ہو جائے اور ساتھ میں جو ہے وہ گاجر کے پانی کو بھی ریلیس کرنے میں مدد دے گا جلدی سے اس کے لیے میں نے اس کے اندر پانچ سے چھے عدد الائیٹی لیے ہیں صرف چھل کے جی جناب میں نے یہاں پر صرف چھل کے ایٹ کیے ہیں اور ریسیپی کو فالو کیجئے گا تاکہ آپ کو آگے پتا چلے کہ کیا ریزن ہے اس بات کا اب گاجروں کو میں تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر ڈھاپ کے رکھ دوں گی اب آفٹر ٹین منٹ جب ہم کور اس کا ریموف کریں گے تو آپ دیکھیں گے گاجریں ہماری نرم پڑ چکی ہیں اور ان کا کافی حد تک پانی بھی جو ہے وہ ریلیس ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر گھی کے ساتھ ساتھ گاجر کا پانی بھی اس میں شامل ہو چکا ہے اب یہاں میں نے فل فائٹ ملک لیا ہے تقریباً آدھا لٹر آدھا کلو اور وہ میں ڈائریکلی گاجروں میں ایڈ کر دوں گی میں نے دودھ کو کوئی پکایا نہیں ہے بس میں نے اس کو بوائل کیا تھا اور اب میں نے اس کو گاجروں میں ایڈ کر دیا ہے دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہمیں جس اتنا ویٹ کرنا ہے کہ دودھ میں اوبال آنا شروع جائے جیسے یہ آپ دیکھیں کہ دودھ میں خوب اچھا سا اوبال آ گیا ہے اس لیول پر ہم نے اس کی فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اگر آپ کے پاس گیس کا پریشر زیادہ آ رہا ہے جو کہ آج کل بہتی شاز و نادر ہو رہا ہے تو ان دائٹ کیس آپ نے تھوڑا تا خیال کرنا ہوگا اپنی فلیم کا کہ فلیم بلکل لو سائیڈ پر ہو اس پر آپ نے کور کر کے اپنی گاجر اور دودھ کو چھوڑ دینا ہے ٹوینٹی رو ٹوینٹی فائیف منٹس کے لیے اب یہاں دودھ میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کی فلیم کو لو کر دوں گی میڈیم ٹو لو کی سائیڈ پر اور اس کو میں کور کر کے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی تقریبا ٹوینٹی منٹس کے بعد جب میں نے اس کا کور ریموف کیا ہے تو یہ گاجروں کی یہ شکل آئی ہے دیکھیں یہ بلکل نرم پڑ چکی ہے اور دودھ جو ہیں وہاں مانا بلکل ریڈیوز ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ نے کوئی میشر یا کسی قسم کا بلینڈر یوز نہیں کرنا بلکہ اپنے چمچ سے ان کو لائٹلی پریس کر کر کے آپ نے توڑ دینا ہے اس کے ریزن بہائنڈ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بلکل بزار والا روک دینا ہے تو اب ہم نے قدو کش نہیں کیا ہے اپنا کام بچایا ہے ہم نے یہاں پہ بھی زیادہ محنت نہیں کرنی ہے بس اس کو ہلکہ ہلکہ سا پریس کرنا ہے اب اسی سٹیج پر یہاں میرے پاس ایک کپ کے قریب چینی ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کیں گاجر کتنی میٹھی ہے اگر گاجریں بہت زیادہ میٹھی ہیں تو آپ چینی کو کم یا زیادہ بھی کرسکتے ہیں تو مجھے جو ہے وہ ایک کپ کے قریب چینی بلکل صحیح لگ رہی ہے اس کے اندر تو میں نے ایک کپ چینی اس نے ایڈ کر دی ہے اور اب چینی ایڈ کر کے اس کو بس ہلکا سا مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لئے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم کور کر کے چھوڑیں گے تاکہ چینی کا پانی ریلیز ہو جائے اور چینی کا جو پانی ہے وہ خوشک بھی ہو جائے اس کو ڈرائی بھی ہو جانا ہے اور اس کو بھی ہم نے کچھ بوننا نہیں ہے کوئی خاص محنت نہیں کرنی ہے بس اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تو ابھی ہمیں تقریبا تقریبا 30-35 منٹس ہو گئے ہیں اپنے حلوے میں تقریبا یہاں پر مجھے 8 منٹ لگے ہیں اور 8 منٹ میں چینی کا پانی ریلیز بھی ہو گیا ہے اور ڈرائی بھی ہو گیا ہے حلوہ یہاں پر آلموسٹ ڈن ہے اب اس سٹیج پر ہم نے یہاں پر حلوے میں ایک ویل سا بنانا ہے ایک جگہ خالی سی کرنی ہے اپنے پتیلے میں اور اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون گھی جسٹ ون ٹیبل سپون گھی اس میں ہم نے پہلے ڈالا تھا اور اب ہم ایک ٹیبل سپون اور ڈال رہے ہیں حلوہ جات میں یوچولی بہت زیادہ گھی ڈالا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو کتنا ہیلتی رکھا ہے کہ ہم نے اس کے اندر بہت کم گھی کا استعمال کیا ہے جسٹ 2 ریبل سپون گھی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹوٹل اب اس گھی کو ہم یہاں میلٹ ہونے دیں گے گھیاں پر میلٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر میرے پاس یہاں پہ کاجو اور بادام ہے جو میں نے چوپ کر کے رکھیں وہ یہاں ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈیسیکیڈیٹ کوکونٹ بھی ایڈ کر دوں گی اگر آپ چاہیں تو مزید اور چیزیں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کھوپرا ڈالنے کے بعد آپ اس کو بس ہلکا سا مکس کریں گے بہت زیادہ اس پہ نہیں پکانا ہے یہاں پر اب جو ایک خوبصورت سی مزدار سی گاجر کی حلبے والی خوشبو ہوتی ہے اب اس کے لئے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہم نے شروع میں الائچی کے چھلکیں استعمال کیے تھے اب آپ نے اس کے دانے اور مزید تھوڑی سی الائچیاں اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ میرے پاس ہے نٹ میک یعنی کہ جائفل اس جائفل اور الائچی کو ہم نے پیس لیا اس کا جو پاودر ہمارے پاس بنا ہے وہ میں یہاں پر ایڈ کروں گی بلکل اینڈ میں بلکل اینڈ میں تاکہ اس کا جو ارومہ ہے وہ اس میں لاسٹ کرے کافی دیر تک تو یہاں پہ میں نے اس کو سپرنکل کر دیا ہے اور بس اب میں اس کو ایک اچھا سا پیارہ سا مکس دوں گی اور بس ہمارا گاجر کا حلوہ الحمدللہ ماشاءاللہ ریڈی ٹو سرو ہے تو الحمدللہ بینہ کسی پریشے کو کر کے ہم نے یہ تقریبا تقریبا 35 to 40 منٹس میں ریڈی کر لیا ہے اور ماشاءاللہ سبحاناللہ گاجر کا حلوہ ہیلڈی مصدار یمی سا بن کر ریڈی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ تعالیٰ برکت دے ہم سب کے رزق میں کمائی اور کاربار میں اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخانوں کا اپنی نعمتوں سے برکتوں سے سجاتے رکھیں سوارتے رکھیں آمین سم آمین ریسپی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوسروں سے بھی کروائیے گا جزاک اللہ خیر